جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے آئیے حضرات وہ شخصیت جو ہمارے درمیان آپ سب کو معلوم ہے کہ شخص سے شخصیت بننے میں فرد سے انفرادیت بننے میں تقریباً آدھی صدی لگ جاتی ہے ہمارے درمیان حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب قاسمی جو ایک شخص نہیں ہے ایک شخصیت ہے ایک فرد نہیں ہے ایک انفرادیت ہے اور اس کے لئے انہوں نے قربانیاں دیں ہیں آج کے ہمارے اس بلاس میں موجود ہیں میں پورے مجمع کی طرف سے اور خصوصاً اسٹیج کی طرف سے میں حضرت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے ہزاروں تشنگان علوم نبوت جن کے سامنے دعلم دو بند میں اپنے ذانوے تلمس کو تہہ کر کے علم و عدب کا سبق لیتے ہیں وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرمائے میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور چند منٹوں میں ہم سب کو اپنے خیالات سے اپنے جذبات سے اپنی تمناوں میں شریک کریں حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب قاسمی استاذ حدیث و فقر مادر علمی اظہر ہندہ لوگ دو بند الحمدللہ کفا و سلام علی بات اللہ نصطفہ حضرات علماء کرام اور محضر سامین لوگوں کا عجیب دوک ہو گیا ہے کہ چاہے جیسے قرارت ہو یا کوئی مسائرہ ہو بس آواز سنتے ہیں جلتے قرارت کے اندر چاہے اپنے وقت کے جذبی اور شاہتی بھی آ جائیں اگر آواز نہیں ہے تو ایک آیت پڑھ کر کے صدق اللہ العظیم پہ کر روح جائیں مشائروں میں بھی وقت کے میر اور غالب آ جائیں آواز نہیں ہے تو مبتہ تک ہرگیز ہرگی نہیں پہنچ سکتے ایک آج اشار سنا کر کے خوابی بند کر کے چلے لیں یہی حاج جلسوں کا ایک مشاعرے میں مشاعروں میں ہوتا ہے کہ اگر شاہر کی آواز نہیں ہے تو شاہر کو سمطان تو بہت اچھا قرارنا ہے لوگ دات بھی نہیں دیتے لیکن وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے ورث پر یہاں تک کہ لوگ شور مچانے لگتے ہیں وہ شور کو بھی جو ہے دات کے گھمرے میں شمار کرتے ہیں جوانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مشاعرے میں وہ کافی ورث پر ورث پر رہا ہے شور مچ رہا ہے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے اے غزرہ اور سن لیجی کہ ایک آدمی جو ہے موٹا سا سوٹا لے کر کے آگے گھومنے لگا اور بھور بھور کر ان کو دیکھ رہا جب نظر پڑی تب انہیں سترہ محسوس ہوا کافی بند بننے لگے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں درو آپ نہیں درو میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جو تم کو بھلا کر لائے تو بھئی میں پہلے بتا جیتا ہوں یہ محترم کاری محمد عیو صاحب مجھے بھلا کر کے لائے میں تقریر کر کے بیٹھانے کو مصیبت میں نہیں ڈامنا چاہتا اس لئے میں تقریر نہیں کروں گا میں تو اسٹیج پر آ گیا ہوں ان عزید نوجوانوں کو جن مبارک بات دینے کے لئے کہ جن کی مہدت سے اتنا عظیم شان یہ اجلاس آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے اور تاری محمد عیو صاحب کو کہ جن کی سرپرستی میں اور جن کی متفضائش ہے جن کی نگرانی میں ان نوجوانوں نے اتنا بڑا اجلاس مناقب کر دیا قومی یک جہتی ملک کے اندر ہر دھرم اور مذہب کے رہنے والے لوگ آپس میں پیار اور محبت اور بھائیچارہ کے ساتھ رہ کر ایک قوم ہونے کا ثبوت دے یہی قومی یک جہتی کا مقصد ہے یہی مطلب ہے مختلف علماء کرام نے اسی کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے اس موجو کے اوپر یہ کوئی نیا اجلاس نہیں ہے اس وقت ہمارے علماء کرام کی طرف سے پورے ملک ہندوستان کے اندر بڑے شہروں میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی اس قنوان پر اجلاس کیے جا رہے ہیں اور یہ تحریک جو ہے چلائی جا رہی ہے جب قاری محمد ایو صاحب نے مجھ سے فون پر بات کی اور اپنا ارادہ ظاہریا تو مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ اس موضوع کے اوپر اجلاس ہمارے علاقے میں ملک دھو رہا ہے انہوں نے خواہش لاہر کی کہ اگر حضرت محتم صاحب اس جلسے کے اندر شرکت کر لے تو جلسے کے اندر جان پڑ جائے گی یہ ذمہ داری تم لوگ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں کوشش کروں گا حضرت محتم صاحب کو لانے کی چوانچے میں لے آیا ہے اس ویسے میں خود اپنے کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور حضرت محتم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے اعلاوہ مجھے کوئی تقدیر نہیں کرنی ہے اور ہم سب اور آپ خاص طور سے ملتدی رہے ہیں حضرت محتم صاحب کو سننے کے لیے اور میں بھی انہیں کو سننے ہی کے لیے لائے ہوں کیونکہ وہاں نہیں سناتے ہیں واسبتا ہوا میں جانتے ہیں